رودرپور پہنچے گیندری منتری اشوانی چوبے اور مہاراشت کے پور پر راجپال بھگت سنگھ کو شیاری دوارہ ڈیڈی چونک استیت پنجت رام سمیر شکلی کی پرتیمہ پر مالیار پڑ کیا گیا اور ان کو سردھانجلی ارپید کی گئی اس دوران کچھا کے پور پر بدھائک راجیش شکلہ بھی ان کے ساتھ موجود رہے اس کے بعد گیندری منتری اشوانی چوبے نینی تال روڈ استیت پنجت رام سمیر شکل میڈیکل کالیج میں آئیوجید کارکر میں شامل ہوئے جہاں انہوں نے بیبین اکشتروں میں اترکشت کاری کرنے والے لوگوں کو سمانت کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیر میں میڈیکل کالیج جلد سے جلد بن کر تیار ہوگا امید ہے کہ اگلے سال تک اس میڈیکل کالیج میں چھاتر چھاتراؤں کو میڈیکل کی کلاس کرانی شروع کر دی جائے گی روڈر سری موکیش مانڈل کی ریپورٹ میں ایک ایسے بہان سوٹانتہ سینانی جنہوں نے سوٹانتہ آندولن میں بہت بڑھ چڑکر اس سمی کے اترک دیش راج میں کافی بڑھ چڑکر کے کام کیا تھا اور اس سردانتہ آندولن کے جنک کے روپ میں وہ جناتہ کے شامنے بڑھ چڑکر میں بھی بڑی 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 سمی کے روپ میں بھی باعت میں کارڈت ہے اور بڑا سفاگی کا بات ہے کہ پندیفتہ رام سوریش سویر سکوہ جی پندیفتہ رام سویر سکوہ جی کا رجرپور میں آنا اور یہاں بچانا کہ اترا کھن میں پہاڑ ہے میدان ہے پورم ہے پشم ہے اتر ہے نکشن ہے اور اس طرح میں جبن اللہ تعالی نے بسایا جرور پرانتو اس طرح کو جنہوں نے ایک نئی جان دی نئی پہشان دی وہ تھے سوٹلترہ سنگرام سیدانی بندی رام سویر جی سکلا جیسے لوگ دیش میں دنیا میں رام جی کو سمرن کرتے ہیں ایسے ہی جو اتقام سکلا جی لے کے ہیں ان کے کاران